ایک صحابی رسول کا ایمان افروض واقعہ خداستان جس نے صدیوں سے لاکھوں دلوں کو چھو لیا ایک صحابی رسول کی قرآن سے والیانہ محبت کا ایک ایسا موجزاتی واقعہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو تا قیامت تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر بن کر رہے گا یہ سب جانئے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان وہ نہایت رحم والا ہے معزز خواتین و حضرات قرآن کریم سے محبت و عشق ہماری زندگی کا لازمی جزہ اور اس کی اہمیت ہماری زندگی کی آخری سانسوں تک ساتھ چلتی ہے اس کی تلاوت اور اس کے کلمات ہمارے لئے رہنمائی کی روشنیاں ہیں یہ قرآن کریم کا ہی اعجاز وہ موجزہ ہے جو ہمیں مسیبت کے وقت، امید، حمد اور تسلی دیتا ہے قرآن ایک کتاب ہی نہیں بلکہ وہ زندہ موجزہ ہے جس کی آیاتیں وہ کلمات اخلاقیات سے لے کر ذاتی طرز عمل اور معاشرتی مسائل پر مکمل رہنمائی دیتی ہیں اور ہماری انسانی زندگی کے ہر پہلو کو پجاگر کرتی ہے قرآن لا متناہی نعمتوں کا سرچشمہ ہے اور اس سے ہمارا تعلق آسمانوں کو چھو سکتا ہے ایسا ہی تعلق، یقین سے لبریز، متحرک و متاثرک رسول اللہ کے ساتھیوں وہ اصحاب کا تھا انہی اصحاب میں ایک صحابی رسول حضرت عصید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو تلاوت قرآن سے بہت شغف تھا گہری محبت وہ عقیدت تھی وہ روز گھنٹوں تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے اور راتوں کو نوافل میں قرآن بلجہر پڑا کرتے تھے ان کی تلاوت خدای کلمات کی خوبصورتی اور طاقت سے کونجتی تھی اور ایک سہر ساتھ تاری کر دیتی تھی ایک ایسی ہی بابرکت رات جب وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے وہ عصید بن حضیر فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا میرے قریب ہی بندہ ہوا تھا اور گھوڑے کے قریب میرا لڑکا یہیہ سو رہا تھا یکا یک گھوڑا اچھلنے کودنے لگا اور شوخیاں کرنے لگا میں پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گیا گھوڑا بھی اپنی جگہ خاموش کھڑا ہو گیا میں نے دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیا پھر گھوڑے نے دوبارہ شوخی شروع کر دی میں نے دوبارہ قرآن پڑھنا بن کر دیا گھوڑا پھر رک گیا میں نے ایسا کئی بار کیا گھوڑے نے پھر شوخی شروع کی اور پھر وہ رک گیا مجھے خطرہ پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا بچے کو کچل ڈالے میں بچے کو ہٹانے کے لیے وہاں سے آگے بڑھا یکا یک میری نظر آسمان پر پڑی میں نے دیکھا ایک عبر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے اور اس میں چراخ سے چل رہے ہیں اور جب بھائر نکل کر آیا تو کچھ بھی نہیں تھا میں نے صبح کو یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرص کیا وعب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عصید تو خاموش کیوں ہو گیا قرآن پڑھتا رہتا اے عصید تو رک کیوں گیا برابر پڑھتا رہتا میں نے عرص کیا یا رسول اللہ میرا بیٹا یاہیہ قریب ہی سو رہا تھا مجھے اس کی جان کا خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں اسے گھوڑا کچل نہ ڈالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا اے عصید تو جانتا ہے وہ کیا شے تھی میں نے عرض کیا جی نہیں فرمایا وہ فرشتے تھے جو تیری قرد سننے آئے تھے فرشتوں کی جماعت تیرے آنگن میں قرد سننے اتری تھی اگر تو برابر پڑتا رہتا تو صبح کو تمام لوگ اور ملا انہیں دیکھتے اور فرشتے ان کی نظروں سے نہ چھکتے اس میں کوئی شک نہیں قرآن لا متناہی نعمتوں کا سرچشمہ ہے اور اس سے ہمارا تعلق آسمانوں کو چھو سکتا ہے اور تلاوت قرآن پاک مقنتیس کی طرح اللہ رب العزت کی نعمتوں اور برکتوں کو اپنی طرف کھیچ لیتی ہے حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے روز قرآن شفاعت کرے گا اور اپنے پڑھنے والے کی جانب سے جھگڑے گا اور اس کی شفاعت کرے گا قرآن کا پڑھنا موجبِ برکت ہے اور اس کا نا پڑھنا سراسر موجبِ حسرت و ندامت قرآن ایک منصفانہ اور ہمدرد معاشرے کا خاکہ پیش کرتا ہے اور اسلامی قانون کی بنیاد رکھتا ہے علاوہ قرآن ایک ایسا روحانی کمپاس ہے جو زندگیوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اس کی طاقت وہ تلاوت محبت، عقیدت اور موجزاتی عمل کا ایک ایسا نسخہ ہے جو انسانی قلوب کو رب سے جھوڑتا ہے قرآن کریم کا ہر لفظ گہرے، مائنے اور مقصد کے ساتھ پونچتا ہے اس کی تلاوت، اس کے الفاظ اور الفاظ کی خوبصورتی، آیاتوں کی گہرائی سخترین دلوں کو بھی موم کر دیتی ہے اور آسوں بہانے پر مجبور کر دیتی ہے زندگی میں اداسی ہو، مایوسی ہو، نقصان ہو اس وقت قرآن ایسی تسلی دیتا ہے جیسا کہ کوئی اور نہیں دیتا ہے اس کی آیتیں زخمی روح کے لیے مرہم کی طرح ہیں یہی کتاب، زندگی کے گہرے سوالات کے جواب دیتی ہے اور حضور علیہ السلام کے پیارے ساتھیوں اور اصحاب نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ قرآن کی تلاوت فرشتوں کو آسمان سے ان کے آنگن میں بھی اتار لیتی ہے قرآن لا متناہی نعمتوں کا سرچشمہ ہے اور اس سے ہمارا تعلق یقین کے ساتھ آسمانوں کو بھی چھو سکتا ہے دلاوت قرآن کرتے رہیں اور اللہ کی محبت اور ہدایت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی ہمیشہ کی طرح آپ پر سلامتی ہو آپ کو یہ سچا واقعہ متحارک اور متاثر کن لگا ہو اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ